اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹو نیشن تھیوری ٹو نیشن تھیوری ڈیپینٹ کر رہی ہے اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ دو نظریہ کے اوپر ہے میں پہلے آپ کو ایڈیولوجی پڑھا چکا ہوں اگر آپ نے وہ والا لیکچر نہیں لیا تو آپ وہ ایڈیولوجی والا لیکچر لے لیں اگر آپ نے وہ سمجھ لیا تو ٹو نیشن تھیوری آپ کو حلوہ لگے گی یعنی کہ بہت آسان لگے گی تو دا کنسپٹ آف ٹو نیشن تھیوری اس کا اسٹوریکل بینگراؤنڈ اور موڈرن اندتوہ اور مدتوہ ورمانورٹیز انڈیا یہ سب سپورٹیو ہیں ٹو نیشن تھیوری کو مسلمانوں کا خدا ایک ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں there is no God but Allah means لا انکار الہہ ہر الہہ کا ہر خدا کا اللہ اللہ ماں سوائے اللہ کے یعنی کہ صرف ایک اللہ عبادت کے لائک ہے تو لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ یعنی there is no God but Allah Almighty and Holy Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the Prophet of Allah Almighty سو یہ translation ہوگی یعنی کہ کوئی خدا نہیں ہے ماں سوائے اللہ کے اور رب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لئے جو قادیانی ہے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا جاتا قادیانی اسلام میں نہیں ہے اس لئے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری خدا آخری نبی نہیں مانتے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ابھی تک وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ایسا نہیں ہے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے اپر نبوت ختم ہو چکی ہے اس وجہ سے مرزئی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں نسیری جو کہ شام میں پائے جاتے ہیں نسیری فرقہ ہے جو شام میں پائے جاتے ہیں جو کہ کہتے ہیں حضرت علی کے اندر نعوذ بلالہ تعالیٰ کا وجود آ گیا تھا تو وہ بھی اسلام میں نہیں ہے قادیانی بھی اسلام میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اگر وہ نسیری فرقے میں دیکھا جائے تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں آنگے اگر آتے ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ جاتے جو ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے خواہش کی تھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں دوسری بات اس لئے وہ نسیری تو گے اسلام سے بالکل فارغ ہوگے پھر آ جاتے ہیں قادیانی وہ اسلام سے اس لئے فارغ ہوئے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ان میں سے ایک شخص مرزا احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ نبی ہے ہر وہ شخص جو کہ نبیوں نے دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا تو یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں پھر ہمارے پاس ہے لورز ہندو کلچر ہندو کے اندر بہت سارے پگوان ہیں جس میں آپ کو حنمان نظر آ رہے ہیں شیو نظر آ رہے ہیں آپ کو دیوی نظر آ رہی ہیں آپ کو مختلف لورز نظر آ رہے ہیں آپ کو کرشنا نظر آ رہے ہیں تو یہ سارے پگوان ہیں جو کہ یہ سارے محترم پگوان ہیں یہ سارے کے سارے ہندو کلچر میں ہیں تو ایک طرف ایک خدا ہے دوسری طرف اتنے سارے خدا ہیں بسیکلی ہندو کلچر کے اندر بھی جو ان کی کتابیں ہیں اس میں جو ڈیوینیٹی ہے یعنی جو ڈیوائن رائٹ ہے یعنی کہ ایک خدا کا کنسپٹ موجود ہے لیکن بعد میں ان کے وہ اس تک نوچنے کے ذریعے ہیں یعنی کہ مختلف کاموں کی ڈیوٹیز مختلف بگوانوں کی ہے اور ان سب کے اوپر صرف اور صرف ایک ہستی موجود ہے تو ان کے اندرہ بھی یہ کنسپٹ موجود ہے لیکن جو مجورٹی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ وہ یہی مانتے ہیں کہ بس یہی بگوان ہے تو ایسی قوم جس کے پاس ایک اللہ ہو ایک خدا ہو اور دوسری قوم جس کے پاس اتنے زیادہ سارے خدا ہو تو ان کا آپس میں مکس ہونا پوسیبل نہیں ہو سکتا پھر مسلمانوں کا اپنا ایک کلچر ہے مسلمانوں کی اپنی ایک سیولیزیشن ہے اور جو ہندو کلچر ہے ان کا اپنا ایک اللہ دا کلچر ہے ان کی اپنی ایک سیولیزیشن ہے یا آپ مختلف ہندو کونسپٹس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس ہے مسلم کلچر یہ آپ کے پاس ہے ہندو کلچر یہ آپ کے پاس ہے مسلم کلچر دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں ایک ساتھ کٹھے نہیں رہ سکتے تو یہ ایک ویسکس آئیڈیا تھا اس کے بعد پھر ان کا کھانا پینا بھی مختلف ہے یہ آپ کے پاس ہے مسلم فورڈ یہ آپ کے پاس ہے ہندی فورڈ ویسے دونوں گئی دیکھ کے موں میں پانی آ رہا دونوں گئی وہ ٹیسٹی لگ رہے ہیں لیکن ہندو نون ہندو جو ہوتے ہیں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں اور جو مسلم ہوتے ہیں وہ نون ویجیٹیرین ہوتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سبجیں اگرہ کھاتے ہیں اور وہ اس طرح کی ان کی خوراب بکتی ہے جو کہ موں میں پانی بھی لا رہی ہے اور یہ جو مسلمانوں کا کھانا ہے یہ بھی موں میں پانی لگ رہا ہے چونکہ میں مسلمان ہوں میں تو دونوں چیزیں کھا سکتا ہوں تو یہ مجھے تو بھوک لگ گئی ہاں تو واپس آتے لیکچر کی طرف تو ہمارے ہاں ہم گائیں کا کوشت کھاتے ہیں ان کے لیے گائیں حرام ہیں تو یہ بیسک ڈیفرنسیز ہیں تو دیکھیں ایک کا بھگوان دوسری کو امکھا دیو تو وہاں تو فساد ہو نہیں ہے ایک موٹی سی بات ہے جو اس کے سمجھا جانی چاہیے اور موڈرن اگر آپ حالت دیکھیں جو کہ کشمیر کے مسلمانوں کی ہے منورٹیز کی ہے انڈیا کے اندر اور مسلمانوں کی ہے اور وہاں کی سکھ لوگوں کی ہے اور مختلف لوگوں کی ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جو دونیشن تھیوری کا کنسپٹ تھا وہ کتنا سٹرونگ کنسپٹ تھا کہ at the end ہندتوا نکل کر سامنے آئے گی اور موڈتوا اس کو اب لے کر آ چکی ہے یعنی کہ میں موڈی جو کہ پرائم نسٹر ہے انڈیا کے موڈی ان سے میں ورڈ اور ٹرن یوز کر رہا ہوں موڈتوا جیسے ہندتوا ہے اسی طرح ٹرن موڈتوا میں یوز کر رہا ہوں تاکہ میں ایکسپلین کر سکوں اس کنسپٹ کو جس کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھارت کے اندر جو جس میں انڈیا منگلہ دیش نیپال بوٹان پاکستان کشمیر اور سری لنکا کبھی 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 شامل کر سکتے ہیں کہ یہ علاقہ صرف اور صرف پیور ہندو لوگوں کے لیے ہے کہ ہمالیا سے ہمارے قدا ہوتریں گے باقی ساتھ کو مٹائیں گے اور ہندو آبادیاں سے پھر آباد ہوگی کہ جیسا ان کا کلچر ہوتا تھا لیکن یہ کچھ اتنا کچھ خاص کنسپٹ نہیں ہے لوگ اس کا مذاب بھی ہو راتے ہیں کہ دونوں نیوکلئر کنٹری ہو تو تم کیسے پاکستان کو کیپچر کرو گے بس پھر بے وکوفی کا تو کوئی علاج ہے نہیں تو مزاق سے باہر نکلنا ہے کہ نہیں مزاق تو نہیں تھا ایک سریرس بات ہی تھی تو کاؤ اس گوڈ ہندویزم اور مسلم ہیٹ میردہ آف کاؤ پھر بہت ہیڈیفرنٹ ہیروز تو اس دونوں کے ہیروز ہیڈیفرنٹ ہے شاہب الدین محمد گوری ہے اور انگرہ ہیروزم افغانستان سے آیا تھا اور اس نے انڈیا کے تمامؑ تمام راجعہ اور رولرز کو ہرا دیا تھا تو ہمارا ہیرو ہے مسلمانوں کا ہیرو ہے شاہب الدین محمد گوری اور ہندوؤں کا ہیرو ہے پرچو راجو ہان ان کے پہلے نیوکلئر میزائل کا نام ہے پریتھوی اور ہمارے پہلے نیوکلئر میزائل کا نام ان کے جواب میں تھا گوری کہ تمہارے پریتھوی کو تو ہرایا ہمارے گوری نہیں تھا تو یہ لو تمہارے میزائل کے بدلے میں ہمارا میزائل یعنی ان کا جو پہلا نیوکلئر میزائل تھا اس کا نام تھا پریتھوی اور ہمارے پہلے نیوکلئر میزائل کا نام ہے گوری پھر ہمارے پاس ایک اور ہے محمود گزنوی جس نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے تھے اور یہاں پر مسلم جو آنے والی فردر حکومتے تھے ان کے رستے ہمار کیے تھے تو اس کو کہتے ہیں محمود گزنوی محمود گزنوی انڈینز کے لیے ہندووں کے لیے ایک انویڈر ہے شیطان ہے ایک ظالم اکمران ہے جبکہ مسلمانوں کے لیے وہ باعث رحمت ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ فرق ہے تو یہ تھی ہمارے پاس two nation theory کا concept کہ ہمارے heroes مختلف ہیں culture مختلف ہیں living life مختلف ہیں ہمارا living standards مختلف ہیں ہمارا سوچنے کا خیال ہمارا سوچنے کا طریقہ مختلف ہے ideology مختلف ہے ہم آپس میں کٹھے نہیں رہ سکتے تو یہ تھا concept of two nation theory علامہ اقبال نے اپنے 1930 کے قطبے میں بھی two nation theory کا concept پیش گیا تھا اور ایک اسلامی ریاست کا پیغام گیا تھا جس میں سوشو پولٹیکل اور سوشو اکنومک سسٹم ہو اسلامی سوشو پولٹیکل مطلب کہ سوسائٹی اور اس کے اندر موجود سیاسی نظام اور سوسائٹی اور اس کے اندر موجود معاشی نظام اسلامی ہوگا اور انہوں نے اس کے اوپر اکنومک سسٹم کے اوپر ایک بک بھی لکھی تھی جس کو علمول اقتصادیات اس کا اردو میں نام تھا اور انہوں نے two nation theory کے اوپر پھل کر بات کی پھر قیدی اعظم اور two nation theory ویسے میں یہ قیدی اعظم اور two nation theory رامج بار اور two nation theory کے اوپر سپریٹ لیکچر بھی بنا ہوں گا لیکن ویسے ابھی میں اس کو two nation theory اور leaders کا perspective بیش کر رہا ہوں تو پہلے ambassadors تھے ہندو مسلم unity کے اور باہر میں two nation theory کے بہت بڑے اندائی بن گے انفلینسر بن گے بولنے والے بن گے تو قیدی اعظم کا نظر ہے یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو علیہ دا قومے ہیں ہر زبان کے لحاظ سے culture کے لحاظ سے thought process کے لحاظ سے heroes کے لحاظ سے بھگوان کی concept کے لحاظ سے کہ ایک کا بھگوان دوسرے کی پھراک ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ میں for the sake of education بات کر رہا ہوں for the sake of knowledge بات کر رہا ہوں I'm telling the history I'm telling you the history the words of other people so here پر اس طرح کی باتیں کی گئیں اور جو کہ صحیح بھی ثابت ہوئیں کیونکہ بعد میں وہاں پر مسلمانوں کا قتل ہوا کیونکہ وہ نائے کا گوشت کھاتے ہیں تو قیدی اعظم جو کہ ambassador تھے وہ بعد میں two nation theory کے تائب ہوں گے اور آج ہم مسلمان آرام سکون سے ادھر رہتے ہیں اور ہندو ادھر آرام سکون سے رہتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آئے دن کو کوئی اس طرح کا چینل پر آنے کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگا بہت بہت شکریہ یہ ایک ویل فیر پروڈیکٹ ہے ریماؤ سٹوڈیو کا ان سٹوڈنٹ کے لیے جو کہ فی سفورڈ نہیں کر سکتے تو پڑھتے رہیے سیکھتے رہیے اور آگے پڑھتے رہیے بس کچھ نہیں چاہیے آپ سے بس دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ